بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سیاست پر بات کرنے کی بجائے ایسے ہی ایک ادارے بلکہ قانون ساز ادارے قومی سمبلی سیکرٹیریٹ کے بارے میں بات کریں گے جہاں پر لوڈ مار کا بزار لگا ہوا ہے ٹی اے ڈی اے کے نام کے اوپر اور الانسس کے نام کے اوپر قومی خزانے کو کروڑ روپے کا چونہ لگایا جا رہا ہے یہ معاملہ ہمیں پتہ نہ چلتا اگر اے جی پی آر کی جانب سے اس پر اعتراض نہ کیا جاتا اور چیئرمنٹ سینٹ کی جانب سے سینٹ سیکرٹیریٹ کے ملازمی اور افسران کو ٹی اے ڈی اے اور یہ الانسس دینے سے انکار نہ کیا جاتا کہانی کچھ یوں ہے ملا تمہید صدی بات کرتے ہیں کہ بجل پاس کروانے کے بعد کچھ ایسے بلز تھے جو کہ سینٹ سے پاس ہوگے قومی سمبلی سے پاس نہیں ہوئے اور اگر قومی سمبلی سے پاس ہوئے سرڈ نے پاس نہیں کیے تو قانون اور آئین کے مطابق جب ایسے بلز جو کہ دونوں حوثے سے پاس نہ ہو سکے تو پھر ان کے لئے مشترکہ اجلاس بلائی جاتا ہے جلائی میں مشترکہ اجلاس بلائی گیا کچھ قانون سازی جو ہے وہ کی گئی اس کے بعد سے لے کر یہ جو مشترکہ اجلاس ہے پارلیمنٹ کا وہ ملتوی ہوتا آیا ہے یا غیر مہینہ مدد کے لئے نہیں کبھی ایک مہینے کے لئے کبھی ڈیڑھ مہینے کے لئے ابھی بھی یہ اجلاس جو ہے وہ اٹھارہ یا اس مہینے کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کیا گیا ہے سپیکر یہ کر سکتا ہے لیکن قومی سمبلی سیکرٹیریٹ کے جو ملازمین ہیں جو افسران ہیں ان کا یہ دیکھئے انہوں نے کمال مہارت اور فن دکھاتے ہوئے کیا یہ کیا انہوں نے قومی خزانے کو ڈز پہنچائی کہ اجلاس ہو نہیں رہا اجلاس نہیں ہو رہا اس کے باوجود مشترکہ اجلاس کا جو ٹی اے ڈی اے ہے اور وہ الاؤنس ہے وہ لیتے رہی ہیں اب وہ جو ٹی اے ڈی اے ہے وہ ایک دن کا تقریب ان کو چار سو ہے اور اب جو سیشن الاؤنس ہے وہ کسی بھی ملازم یا افسر کی ترخواہ کے جو بنیادی جو ترخواہ ہوتی ہے اس کے برابر ہے سیشن الاؤنس یعنی کہ اگر کسی افسر کی ترخواہ نوے ہزار بنیادی ترخواہ ہے تو نوے ہزار ہی اس کو سیشن الاؤنس کی مد میں ملتا ہے اب اجلاس ہو نہیں رہا یہ لوگ بربر کے اپنی وہ جائنٹ سیشن کی ڈیوٹیاں بیجتے رہے اور پیسے وصول کرتے رہے کروڑوں پیس مد میں وصول کر لیے گئے جلی پارلیمنٹ کے اجلاس کے موقع پر اب وہ ایجی پی آر بڑے بڑے سیانے تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مشترکہ اجلاس میں زارت دونوں حسنے شامل اجلاس ہو نہیں رہا یہ لوگ بربر کے اپنی وہ جائنٹ سیشن کی ڈیوٹیاں بیجتے رہے اور پیسے وصول کرتے رہے کروڑوں پیس مد میں وصول کر لیے گئے جلی پارلیمنٹ کے اجلاس کے موقع پر اب وہ ایجی پی آر بڑے بڑے سیانے تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مشترکہ اجلاس میں زارت دونوں حسنے شامل ہوتے ہیں سینٹ اور قومی سملی کہ سینٹ کے ملازمین اور افسران کی جانب سے تو تو ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی جاری ایسا کوئی کلیم نہیں کیا جارہا لیکن قومی سملی کے جو افسران اور ملازمین ہیں وہ یہ مانگے جارے ہیں اور یہ ڈی اے بھی مانگے جارے ہیں تو پہلے تو پانچ تقریبا چار پانچ ماہ وہ دیتے رہے تو اب انہوں نے کہا کہ یہ اتراز اٹھایا اور یہ بھی آپ کو بتا دیں اس میں ایک بڑا رول چیرمنٹ سینٹ سادق سنجرانی کا ہے انہوں نے اس میں قومی خزانے کو اپنے سیکریٹیریٹ میں اس طرح کا غلط استعمال ہی انہوں نے کہا میں کس مد میں دوں جب جائنٹ سیشن ہو ہی نہیں رہا ایک مہینے کے لیے ملتوی ہو گیا یا ڈیڑھ ماہ کے لیے ملتوی ہو گیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے ہی وہ لوٹ مارشن اکرا دی جائے سینٹ سیکریٹیریٹ کے اتنا بجٹ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اتنے پیسے جو ہے وہ دیے جا سکے لہٰذا سینٹ کے چیرمنٹ نے ملازمین اور افسران کے مطالبے کے باوجود یہ جو تھا الاؤنس اور ٹی اے ڈی اے انہوں نے نہیں دیا قومی اسمبلی میں بہارے لگی ہوئی ہیں افسران اور ملازمین کا ایک کا ہوا سب نے ٹی اے ڈی اے بھی لیا الاؤنس بھی لے لیے سیشن الاؤنس بھی لے لیا اور اب جا گئے جی پی آرن انگوائری شروع کر دی کہ جب جلاز ہو ہی نہیں رہا اچھا یہ ایک بات اور بتائیں کہ وہ یہ جلاز اگر وہ اسمبلی والے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم یہ جائن سیشن کا الاؤنس نہیں لے رہے یہ تو ہم قومی اسمبلی کا لے رہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے سے سات دن پہلے اور ختم ہونے کے سات دن بعد تک ہمیں الاؤنس ملتا رہتا ہے چلیں جی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے قومی اسمبلی کا اجلاس کیونکہ یہ تین یہ چار دس ہوا تھا دسمبر کو ابھی وہ بارہ کو ہونا ہے تو وہ بارہ کو ہونا ہے تو اس کے بعد اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس کا لاؤنس پر ان کو مل جائے گا اچھا وہ کہتا ہے جی ہم جائن سیشن کا ملے رہے جبکہ ایجی پی آر کا کہنا ہے کہ یہ ہم سے کلیم کر رہے ہیں جائن سیشن کا مدد کے لیے ملتوی تو نہیں ہے وہ تو ویسے ملتوی ہے تو اس لئے سے جب وہ ملتوی ہوتا ہے تو ملتوی ہونے کا جو عرصہ ہے سات دن پہلے اور سات دن بعد اس کے ٹی ای ڈی اے پار کر بیج دی ہے واوہ کیا کہانی ہے یعنی کہ یہ وہ کہتا ہے جی ہمارا حق بنتا ہے اب تقریبا کوئی میں آپ کو بتا دوں دونوں ہاؤسز کا جو بجٹ ہے تقریباً آٹھ سے نو عرب روپیہ ہے کوئی پانچ ساڑھے پانچ عرب قومی سمبلی کا ہے تین سوا تین عرب روپیہ سینڈ سیکرٹیریٹ کا ہے اور اس میں اکثر جو پیسہ ہے وہ راکی نے پارلیمنٹ اور جمعرازمیل کی تنخاؤں کی مد میں جاتا ہے آٹھ سے نو عرب اور بیچ میں جو کھانچہ لگاتے ہیں وہ اس سے الگ ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا کوئی شاہس کی کہانی بتا رہی ہے یہ ایک سکینڈل یہ ایک طرح کا کروڑ روپیہ وصول کر چکے ہیں اس مد میں اور ابھی اندھوں نے انکوائری کیے کہ بھئی سینڈ والے مانگ رہی رہے قومی سمبلی ہوئے دڑا درد لیے جا رہے ہیں جین سیشن ہو رہی رہا اور آپ جین سیشن کی مد میں ہم سے ٹی اے ڈی اے اور سیشن لیے جا رہے ہیں تو اس کی بھی انکوائری جو ہے وہ اب اندھوں نے شروع کر دیئے کہ بھئی یہ کس کھاتے میں پیسے لیے جا رہے ہیں کہ جب ہوئی نہیں رہا یا راجہ پرویزر شفکو بیس کا یا تو ان کو پتا ہے ان کی کروائنس سے سب کو شہرہ ان کی برزی سے ہو رہا ان کی عظامندی سے ہو رہا یا پھر ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی واردہ جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے لیکن یہ قومی خزانے کا جو زیاہ ہے کروڑا روپے کا جو ٹھیکہ ہے وہ اس مد میں لگایا جا چکا ہے قومی خزانے کو اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ